توڑا چین کرنا بس 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 محسوس مالک فرمہندر جدوں بھی کو بندہ ساڑھ گھر تے درود وستے جناب نے گزارش کرے توان کر زینی مسروفیات ترک فرما کے سلواتن پڑی کرو جویں فکرس پرشتہ شبیر دی زریتے توافر سلوات سلواتن مدقیمِ آلِ محمد وارثِ خُلِ حُسین زامنِ حسنِ مصطفیٰ زمانتِ حسنِ محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی مجد اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی نشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارثِ بنا الہ الا وارثِ انمہا وارثِ شبیر وارثِ تحریر پاکھتی بیدہ بمثال اور بمثال بچڑا سلطانِ زبانہ سلطانِ قیناتی جلد آمد کیتے جسے عزار داد اتنا دن تڑھتے ہیں اتنا دن چلتے ہیں اتنا دن چلتے ہیں اتنا دن سلوات اتنا دن چلتے ہیں شاہد علی اکبر بادشاہ دیتا ہے یہ بتاہر بابیدی تیب اتنا لہن ساف کر کے بلدتے ہیں اتنا دن چلتے ہیں اتنا دن چلتے ہیں اتنا دن چلتے ہیں شامل لمبی مجلس پڑھندہ کرتا ہرادہ کونی اتنا وقت ہے اس وقت اچھی چلو کوشش ہے کامران دی بھی اور سا دی بھی بھئی مجلس مکمل ہو جا گئی اور سلطانِ زکر بھی ادا ہو جب پڑے اختصار میں پہلا جملہ ادا کر عزتدار اگر ادار موجود ہو میں کینڈا گنڈا نا چاہمہ اتنا وقت نہیں جو نہیں پہلا ہو پہلا جملہ کھا چہرے مالک کو لکھ بند آیا خوصہ کے مدھے تحت رکھیا خوصہ اللہ دے پاک اور مجلس سلام لوں رکھوٹی حالت سلام کی طرح مجلس سلام لوں رکھوٹی حالت جاہا رکھوٹی حالت جاہا جو کہ سلام کیتا وقت ہوندہ تو پھر میں مفصل دستہ کے رکھو کی رکھوٹی حالت جاہا اتنا سمجھ میں چلو اشرا کی تیجام رکھوٹی حالت جاہاں رکھوٹی حالت جاہاں آپ کی کامران کا کامران کا کالک جنہ دنائی لکھوٹی حالت سارے موجود ہیں جنہ دان کالک کی بنایا بڑی نینی چلی مجلس بڑا اقتصاد رکھوٹی حالت جاہاں مولا سلام سلام مالک ہر بندہ اپنے موت لکھی کھلوتا ہے آزا من فضل ربی کی کوٹی اللہ کا فضل ہے سواری اللہ دا فضل ارد دور چلو اور کارلو بگلہ اللہ دا فضل کچھوں کی پرابٹی اللہ دا فضل علیہ نے ممبر کلے آخری ازادار تک جمعلا میں ایک کوئی آکھ نہ ہو وہ سنبھال کیا کوئی حدیث پر دا پہنڈ اللہ یاور الفقیت موجود ہو اہاں ایک فضل اللہ دا مصومہ کہ اللہ لیسا نا بالکل بھی نہیں اے تھی اللہ دا فضل نہیں حضرت مولا پھر اللہ دا فضل کی حدیث مصوم دی میں مصوم دی منہ دیرے چھپڑا پھر ہوتا ایتنا کراٹی کیونے ہو سکتے میں منگر نہیں اللہ دا فضل کی فرمرا قسم دی اس علقہ دی جنبی توفید دیکھتے میں مجھت پڑھ کے تباہ پھر تکڑا ہوتا خود حدیث دی اپنے کسلنا ایتنا کسلنا ایتنا کسلنا سیمیتی محبت سیمیتی محبت سیمیتی محبت حدیث دی سارے قدر کی خدا جستی اپنے کسل دائی راتا کریں بے شک بے شک محبت حسین فضل محبت حسین فضل خدا جستی اپنا فضل کریں اور دلت شبید دی محبت سیمیتی محبت سیمیتی محبت سیمیتی محبت اور خدا جنو خیرت آ کریں اور دلت حسین جی زیارت دا شک بے شک بڑی سچی اور خوبصورت اور خبرو مجلس اور میں اس کے لئے ایک چلو ایک جملہ پورا کھچا دعا بستے علامہ تاکہ کامی بھائی منبر تک آجا علامہ عبدالعمید مہاجر علامہ عبدالعمید مہاجر ترے مذہب حقہ دے بوں وڑے عالم دین اللہ درامہ دے جوڑ سلامت رکھے عزت بخت اقبال اچھ اضافہ ہوئے اور ذکر مطق ذل سخن مولا حمید شت وڑے نصیب جنو اور میں بارے اور کیا کام اکو گل کردہ کہ کبھی عطر لگایا نہیں جاتا مولا نبو اس تن حسین بی اممہ عد ترازی ہوئے میں کامران بہت اتسار مل پرد دا کل ہوتا خدا جیست تیرے ان تو پہلے اتنے پڑے ہے انہ سارے بڑی دعا کی تھی کہ خدا مذہبون حسین کی محبت رہ دن خدا جن خیر رتا کرے خدا جن خیر رتا کرے ان دل حسین کی زیارت دا شوق ترے مذہب دیا مطابد کتاب میں روایت موجود من بکس سونا من بکس علامہ عبدال عمید محاجر ادن کے ایک جمل جنہ میں سارے سوڑا زہری بچپن آئی حسین دا زہری بچپن زہری بچپن زہری بچپن حسین حسین علامہ پیاد قدی نانی کن تسرد قدی بابی کن تسرد میں رائے صاحب تھوڑے تھوڑے نظار جب اللہ ترد کامران میں سمجھ نہیں آئی حسین کتنا بڑا بادشاہ جیڑا محمد بھی سوال ہو جانتا ہے جیڑا علی میرے سوال ہو حسین پھر تکی کتنا بڑا بادشاہ کیا علی جیڑا محمد بھی سوال بادشاہ عبادر میرا سونا ماتمی بی لیڈی عبادر میرے مجلس 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 اچھا سردیدہ فلسفہ اگر فلسفہ پڑھا لگنا تو جو تکرین وکری ہو سکتی لیکن ایک لوگ تھا تھوڑی تھوڑی حوالے کی تیجام تاکہ خطابت اسلوب تو واقف لوگ آشنا لوگ من دعا کر سکر سجدہ 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 نماز مومن دی میراج اکو بے شک سجدہ نماز دی میراج دو جنہ پڑھتا پیا ہائی وہ ہائی ساہدے میراج جنہ پڑھتا پیا ہائی وہ ہائی مائی میراج آنکھ دی چایا میں گوزی سوک نے حیران کی ہو نماز نماز کیا کوئی خورت کوئی موکن میراج نہیں سوڑا نماز 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 مومن دی میراج دی شک سجدہ نماز دی میراج جنہ پڑھتا پیا ہائی اوہ ہائی ساہدے میراج جنہ پڑھتا پیا ہائی اوہ ہائی مالک پہ میراج جنہ پڑھتا پڑھتا پیا ہائی اوہ ہائی چار میراج کتنا ہو گیا کنڈ پہ آکے بیٹھا پوکر بھٹھو اوہ ہائی چانہ پڑھتا پوکر بھڑھا کدی نامی دی کھنٹے سردہ کدی ماں دی کھنٹے سردہ کدی ماں دی میری بابا جملہ زائنو جو بے سکبول کر لگے اپنی آلوشیں مارفتے اندر کدی حسن پڑھ دا پیوویہ پیو دی کھنٹے سردہ کدی ماں سیدہ دی جاہب اللہ علمہ کی شروعی دے حسین دا سردہ نقی پڑھ دا دلوکہ جملی سنگا دلوکہ کدی رہب اللہ دے سردہ کدی ماں دی کھنٹے سردہ کدی شدادہ امن دے سردہ میں حسین دا سردہ پڑھ دا میں شمیل دا سردہ پڑھ دا کدی بڑا لگا نل پڑھ دا کھلوتا کدی ماں سیدہ دی ہجاب اللہ علمہ کی شولی دے سوڑلے وسطہ روے ہجاب اللہ علمہ کی شولی دے سردہ آتے ہیں جڑی باقی زندگی حسین گودھا رہی ہے پورا مجمہ بے منویکنے میں جملہ کا جڑی باقی زندگی حسین گودھا رہی ہے کامران سردہ آخر دو علاوہ جتنی زندگی شمیل گودھا رہی ہے حسین کی سے بھی خاندہ سردہ نے گیتا چاہیو یسرف دی آئی یعنی مدینہ دی آئی چاہیو مکہ دی آئی حسین خاندہ سردہ نے گیتا آج دے موقع تکے دے بندے پوچھ لیا شمیل خاندہ سردہ نے گیتا سمین حرم نے پیشانی رکھی ملنے کھڑا تو بھی آپ نے سجے حد دی خوش سے سردہ پہ کر دےو بجا کے لئے شمیل میری جبیدی تاثیر کا نہیں پتا میں جت رکھ دیتی اوہم اللہ بڑھ سے ملنے کھڑا تو بھی آپ کو اوہم اللہ بڑھ سے ملنے کھڑا تو رکھ دے میں جبیدی تاثیر کا نہیں پتا میں جت رکھ دیتی ملنے کھڑا تو رکھ دیتی بجا گیدی تاثیر کا نہیں پتا اے میں دیتے رکھ دیتے وہ ایسا مولا بڑھ سی وہ ایسا مولا بڑھ سی کہ خالق خود اپنا مولا وہ دا زوار کر دی خالق خود اپنا مولا ان دا زوار کر دیتی اللہ تن حسین دا زوار بڑھ سی اللہ تن شبیر دا زوار بڑھ سی اللہ کہے اموزی مرض ختم ہوئے اور راہ کھلن کر بلا دے میں اے ہر بندہ جانتا ہے جو میرے بندے قریب میں میں تھے سال ایک پنچھیں وار مولا بھی بارگاہ جانا لہ لیکن پابندیچ رہ گیا اتبردہ باکرم کرے اور راہ کھلن کر بلا دے کھلن کامی بوں پیار کر دی حسین اپنا زوار بڑھ میں ہکر ہی رویت کھڑوں میں تبھی انتظار نہیں کیتا بندے اتنا رو بڑھ سی میں تبھی انتظار نہیں کیا میں تبھی انتظار نہیں کیا حسین بہت پیار کر دا اپنے زوار میں میں روایت پڑھی آئی جنتن صاحب میں سابقہ میں انتظار کر رائے صاحب کلمبیگار بائی شفکر پڑے میں انتظار کر یاسر آباد بادے چامنہ لسحارزہ کریم دلے بڑے نمائن نام کامران خود بڑا بختانہ ذاکر جاترگر لوگ ازادار لوگ ظاہر لوگ موجود ہیں میں ایک روایت پڑھی آئی کامران کاملو زیارات اچھ موجود ہیں میں روایت پڑھ کے بی بی گواہ میں نے بناوڑ دولی نمبر تیار تک نہیں آیا چیرے تو کیفیوں تیار ہیں میں روایت پڑھ کے کتنی دیر شدہ چھپ کر کے صفحہ بند کر کے وی مٹ سوچ دا رہ گیا اکبر دبابیدہ فرمانے تیرے کی تے تیرے کی تے تیرے کی تے تسی بھی سنو امامہ بہنہ بھی سنو چنے اور ہوتل جا کے سن پوے حسین اگر میں قبر اچھ آرام نہیں کردہ جب تک سکتے اور ظاہر کے گول جا کے ویکھانا اکبر دب شہرے میں کوئی فکمین سے نہیں ہے حسین اگر میں قبر اچھ آرام نہیں کردہ میں قبر اچھ آرام نہیں کردہ جب تک سکتے اور ظاہر دے میں چھوڑ دوں نہ کہ میں مطمئن کردہ کھول جا کے ریکھانا جی کھڑا نوٹر کھڑا کھول جا کے ریکھانا یہ میری نوٹر سکتے اور ظاہر دے کھول جا کے ریکھانا ہے میرے اکبر دیشتہ دیشتہ میرے ظاہر لو میں نوٹر کھڑا میں نوٹر کھڑا اللہ بابید درجات بلند کری اکبر دیشتہ کوئی تکلیف تے نہیں ہے چلو زواری پہ اتھا یہ قریب آئے اکبر دیشتہ ہاں لکھا مارے لکھا مارے میرے نوٹرے اکبر دیشتہ آئے میرے ظاہر لو کوئی تکلیف تے نہیں ہوئے حسین کول آکے وید ہے حسین کول آکے وید ہے شبیر کول آکے وید ہے اللہ تیرے جملہ تیرے سمجھے چاہدہ اتھا ہی دو پہ ہو اتھا ہی ایک روایت پڑھ دا آج تو بیس سال پہلے سناٹا ہوئے چار منٹ اس کلام کر دینا آج تو بیس سال پہلے بیس سال پہلے بیس سال پہلے کھلوٹے ہوں دے ہاں سبام انہوں کوئی سوٹی ہوں دی آئے عربی مزاد یہ رکھ دے ہاں دی سوٹی چاہ کے سوٹی بیٹ دی سوٹی آج سوٹی نہیں ہوں دی ظاہر گوائی دے سو آج پھل پھل ہوں گا آج جو کوئی بندہ نہ ہٹ با پہ ہوئے تو انہوں ظاہر ظاہر آکے پھل آکے پچھے ریشم دا پھل پچھے اٹینڈر وجہ دا پتا ہے وجہ پڑھ کے جاڑے ایک بندہ بڑا رش کھائی حسین دی قبر نوحان اللہ کے روندہ پیائی اس ہکوری سوٹی لائی ہکوری سوٹی لائی جتنا مجلس کا حسین روایت کافی ہو جا سی انہوں ہٹے آ اس سوٹی انہوں نے سوٹی لگی انجو بھور لوڑے پچھے اٹھے پچھے ہٹ کے پچھے اٹھے آ صدام ڈیوٹی ختم کر کے کمرے ستا ادھے خوابچ پہلی راتی میں رہے کیا ہے ایک بڑا زخمی اللہ عویر علیہ آئے مجللہ میں تو بندہ پیان ہوں ایک بڑا زخمی میری خوابچ آیا ہے خوابچ آ کے ادھے پتہ ہی میں کون ہوں ادھے لا لا عارف میں نہیں جاندہ کون ہوں ادھے میری الویک اللہ حسین ابن علی میں غریب سیدہ حسین ابن علی مولا بھی خوابچ ادھے زخمی شبیر ادھے یو پچھا نہ آیا ادھے زخمی آج تک کی نہیں لٹھا ہی ادھے لا لئیسہ نا 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 آج تک میں ادھے زخمی نہیں لٹھا مولا دعوت پچھا نہ آیا ادھے زخمی نو تُو کیوں مارے کامران جتے بلاہت گئی ہوتا ہاتھ ضرورہ سے ادھے زخمی نو تو کیوں مارے ادھے مولا ادھے زخمی مارے تک کیوں مارے کیوں مارے ادھے مولا میں تو تھون ماریا او کی میں او کی میں مولا فرمایا اگر امتیاں مارے اگر تُو اپنا ہے تو تُو مارے مل کا اللہ کرے سمجھ آنے ہی سارا مجمعہ جو میں پی پڑھ دا چلتا تو مارے ادھے مولا مہتھون کی تک کی تک فرمایا شامی میرے ہیں لبنانی ظاہر مو تو سوٹی ماری آئی ادھے مولا میں تے اون ماری آئی فرمایا او کی تیرا میں مارا او کی تے میں حسین کا مارا ہوتے مری اتبر تے جہر شایا تاں ہوتے رات پہ یا حسین فتیہ جہاں روایت شبکت انہاں سمجھا لائی اے ماتمی اتنا روز ہے کامران جی میں رخصار پہ ہند پیواندی میں کوئی منگیا ہے تو میرے کند بھی دعا کریا ہے مولا فرمایا تو کی سمجھیا ہے آدم مولا پچھے نا پہ ہٹ دا روایت پوری کرنے دیو ہے پچھے نا پہ ہٹ دا میں کام آ رہے ہے تو پچھے ہٹ جاوے تاکہ دوجہ ظاہر سلام کر لاؤن کند کرے جیڑا بندہ دے میں نو ہند نہیں ہٹ دی یہ منگڑا آیا ہے تو جھولی پھیلا ماتمی جملہ تیری نگری چاکڑا چاکڑا ہے شبیرہ کیا تو سمجھے میرے کلکارا پہ منگڑا پھوٹیاں پہ منگڑا گنگلے پہ منگڑا ہاں پھوٹ میرے نال میری یقلہ پہ کردہ گیڑیاں جا میں یہاں ہی لگا جا ماتمی مجلل پوری ہے گیڑی کالنا جا میری زری چومکے پہ آتا لبنان کو ننگے پھر میں ماں بھی لے کے آیا میں بھینا میں نال لے کے آیا میں بھینا میں نال لے کے آیا شبیر میں پچھڑا آیا آئے حسر ہیں عمید اوگنزہ جنہی ہن نہ آگے بڑا بڑے اوگنزہ جنہی ہن نہ آگے لبنان کو میں ماں بھی لے کے آیا میرا جملہ پورا اندلی ہے میں ماں بھی لے کے آیا میں بھینا میں لے کے آیا میں بھینا میں لے کے آیا میں پردیدار بھی لے کے آیا شبیر اکو گل کرن آیا تیری نگری دے میرے کروڑا دا راشت زائر ماتم پہ کر دے اکو گل دا جواب دے او دیوی آیا جند تیری نگری ایک دور لکھے اجڑی شام دے بیچ اجتائیں کہتنے اجڑی آدی آئی سجاد نہ میری رسیہ لکھیا نہ میری قبر دا نشان آئے حسین دے دمیٹ تیرے سامنے کھلوتا ہکو گینے شبیر اکو میرا بدن بہت زخمی پر میرے بدن تو دھیر میرا دل زخمی میں بڑے ذاترگر بندیاں نویندہ پیا مجلہ دے میں دی لکھواریا تھا او دھیوی آیا جڑی اجتائیں زخمی جڑی اجتائیں کہتنے شبیر اکو میرا دل لخمی شبیر اکو میرے شمر دے خنجر ماریا آئے نہیں نکی میں نے خولی دے تیر ماریا میں نے سنان دی تلوار و نیزہ ماریا سیدہ دے مقام میں کوہر شاہ گئی ہے اے میں نویکلہ زاکرہ مزت جملہ پیادا تیڑی شاہ مقتل حسین دی دے بین لکھے ہو جیڑا پڑھ دا کھلوتا سیدہ دے مومناؤں میں دھیمہ سمہ دے بین تھا پتہ نکیڑا شیئے رہے بل ہاتھ بھی آئی دے دا مادم نہیں آیا بل جامی میرے ساری مجلد ہاتھ پہ بندہ اپنے کڑ کوچھ دے مندوں تیری منت پہ کردہ ہکو گل میری نہ بھولی ہے جڑی اوڑ کردہ پہا پوری کہنات دے مرے دو پیاؤں تھی گیٹے گریب ہدھرے جنہ ہکو وقت دے رہے ہکو بندے دی وکری وکری منت کی دیئے ستمی ضربتائیں بھی آدھی رہی ہے میرے پیاؤں نو نمار ستمی ضربتو بعد پیاؤں وعدہ رہے ہیں میری دین نو نمار آہ میری اللہ راسن بچڑی ہے آہ میری ماں سومہ بچڑی ہے آہ میری بے وقتہ نبچڑی آہ چاہو بے سارے ماتمی ماتم کیسے تو یار کرو میں میند کرا بروہ امام آدھا ہے سلام ہو بے ان حصیphon دے تھے جن بے ترتیب زپاہ کیتا گئے اگلا بھی سلام پڑھا چاہے اگلا بھی آدھا جنہوں ضرب بھی لگی ہے جن زپاہ بھی کیتا گئے زرب مارن ہوا دے زبا انجن گا بروا دے زرب بھی لکی زبا بھی کیتا گیا پانچ زربائی تھے دیدے سامنے ترے زربائی تھے جنڈی آئے میں نکلی مقدر ہے میں ہن سے بھی مجلس پڑھ لے ترے زربائی تھے ہر زرب دے نال بھائی صاحب ایک تانہ لاہورہ لے ہو جڑیہ اے تھے بھائی جانس کو بھی تانے نہیں مڑھتا جڑیہ ایتھے ماریاں سے اوہی تانے نہیں پڑھتا اب آس دی بھین دا شہرے ایک بھین کروان جڑیہ ایتھے ماریاں سے اوہی تانے نہیں پڑھتا لیکن جدہ باروی زرب چلی ہے حرام دا دے غلق میں جہاں دھڑکی ہے جنڈا ماتم ناوے بندے بڑا امیر شبیر دی گرگن این موڑی ہے خنجر دی نوک حسین دے ایچھے رکھے تو تیدا پترہ دے خنجر دے گیے یو بھرا جڑا سفین تلڑیا تیرا ماتم آیا ہے اصغر دی بھیڑ بھر پئیے چاچے دیاں بھائیں کو مکیا دیے جرمیل غریب دے آئے اوہی لچے کردہ گیے کو سمدھ لو اللہ ماتم اللہ ماتم نہ تفاوت نہیں ورن پڑا جتنی بریہ کو میری نوک ریے رو رو کے یا دی جن ناوے غریب دے تیرا ماتم قبول ہوئے میرا چال سمجھو میرا جملہ میں تا ویندہ پیا کامران بچیا نالباد رمیشہ لڑیر بغت ویتے شبیر دی دی دیا صدقہ تیرا زربان دینال قرآن دو ٹکڑے ہویا ہے اسی ہزار فوجی شمر دے نیڑے آیا ہے میں شبیر دے قتل تو بٹا مس ہے پڑھو ماں کھلوتے بیٹھے سڑیا ہے آدھن شمر وردیاں لاؤیاں گھر لگے جاویاں جنگ موک گئی حسین ماریا گیا کتا آدھن مکی کوئی نئی جنگ ہونے شروع ہوئی ہے آدھن کیا کرنا ہے آدھن ڈھول مارو اینا ڈھول مارن شمر نجدہ ودہ نجد نجد کے یادے جاؤں لوٹ لو چادر آئیو یا لیا دی انہوں کر دے او سارا اوریانے پاؤں ہاتھ رہ دیا اچھے چلو پڑھ دے نمیڑ حسین کے یادے جاؤں سارے مادم کرو ہو جاؤں لوٹ لو چادر حرام لادہ نیزا لے کہ یا لیا دی خیمے چاہیا ہے اس صدار دھی علی دی بیٹھی ہے کتے دا پتر حسن ہے حسن کے یادے ہونے رونا ملکہ آئیو یسر آبادی وکارے گزر یا بیلہ یادے تیری نلک پہ آئیو یادے تیری نلک پہ آئیو یادے تیری نلک پہ